بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا جب میں نے حوالدار گنگا پریشاد کو بتایا کہ یہ میری بیوی جگندر کور ہے اور ننکانا صاحب والے جتھے سے رہ گئی ہے یہ جتھے کے ساتھ اپنے آپ واپس آ جائے گی حوالدار کی گردن تن گئی ہمیں دو آدمیوں کو نہیں ایک آدمی کو بارڈر کراس کرانے کا آرڈر ملا ہے ہمیں صوبیدار صاحب کو رپورٹ کرنی پڑے گی صوبیدار کو رپورٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا راز کھل کر سامنے آ جائے گا سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا اور میں الگ گرفتار ہو جاتا میں نے تھیلا رکھ کر دبی زبان میں حوالدار سے کہا کہ اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا تو وہ بولا ہمیں صوبیدار صاحب کو رپورٹ کرنی پڑے گی ہم رپورٹ کرنے جاتا ہے تم ادھر ہی ٹھہرے گا وہ ہریانے کا جنگلی تھا فوراں اپنے صوبیدار کو رپورٹ کرنے کے لیے مڑا مورچہ وہاں سے پندرہ بیس فٹ کے فاصلے پر تھا مگر ہماری طرف مورچے کی پشت تھی اور وہاں گہری خاموشی اور ہندھیرہ تھا میں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے جو ہی حوالدار گھوما میں اپنی جگہ سے بغیر آواز کے اچھلا اور دوسرے لمحے حوالدار زمین پر گیرا ہوا تھا اور اس کی گردن میرے آہنی پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی صرف ایک بار خر خر کی آواز آئی لیکن اس کی گردن میری گریس سے نکل نہ سکی دوسرے لمحے وہ بے جان ہو چکا تھا کلسوم تھر تھر کانپ رہی تھی میں نے حوالدار کی لاش پیچھے گسیٹ لی اور کلسوم کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا حوالدار کی رائفل میرے کاندے سے لٹک رہی تھی اور میں اسے جھک کر اندیرے میں گسیٹتا نیس فرلانگ کا بارڈر ایریا کراس کر رہا تھا کلسوم میرے پیچھے تیز تیز دوڑ رہی تھی میں جتنی تیزی سے چل سکتا تھا لاش لے کر وہاں سے نکل گیا دوسری جانب سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی برجیاں بنی ہوئی تھی یہ پاکستانی بارڈر کی لکیر تھی ہم پاکستان کا بارڈر کراس کر گئے سامنے ٹیلا آ گیا تھا اس کے پہلو میں دریا تھا جس کا پارٹ خوشک تھا یہ راوی تھا میں حوالدار کی لاش گسیٹتے ہوئے تھک گیا تھا یہاں کہیں نہ کہیں پانی مرچے بھی ہو سکتے تھے مرچوں کے درمیان واقع تھی دریا میں ٹیلے کے سائے میں کنارے کنارے سرکنڈے اگے ہوئے تھے لاش کو کافی آگے لے جا کر میں ریت پر لیٹ گیا کلسوم بھی میرے پاس ہی سیمٹ کر بیٹھ گئی اور بولی یہ آپ نے کیا کیا اس لاش کو کہاں لے جائیں گے میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں دریا کی گیلی اور نرم ریتلی زمین کو کھود کر ایک گڑا بنایا اور لاش اس میں ڈال کر ریت سے گڑا پر کر دیا میں حوالدار کی لاش کو بارتی بارڈر کے ایریا میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا ظاہر ہے اس کی کمپنی کے آدمیوں کوئی اس کی لاش مل جاتی اور مرچے میں سب اسی نتیجے پر پہنچتے کہ اسے میں نے حلاق کیا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہوتی چنانچہ میں نے لاش کو پاکستانی علاقے میں دفن کر دیا جب دریا میں پانی آئے گا تو لاش بہ کر آگے نکل جائے گی اگر جنگلی دریندوں نے لاش کو باہر بھی کھینچ لیا تو بھی پاکستانی بارڈر فورس والے یہی سمجھیں گے کہ یہ انڈین حوالدار غیر قانونی طور پر پاکستانی سراد میں داخل ہو گیا تھا کہ کسی وجہ سے مارا گیا میں نے کلسوم کو ساتھ لیا اور دریا کے اونچے کنارے کی اوٹ میں آگے بڑھنا شروع کر دیا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا سردی خوب بڑھ رہی تھی آسمان کے مشرقی کناروں پر نیلی روشنی کا گوبار ابرنا شروع ہو گیا تھا گویا رات ڈل رہی تھی اور پھوٹنے والی تھی میرے ایک ہاتھ میں زافران اور کستوری والا تھیلہ تھا اور اپنی ٹوپی میں نے بغل میں دبا رکھی تھی جب ہم کافی آگے جا کر دریا کے خوشک پارٹ سے نکل کر کناروں کے سرکنڈوں میں پہنچے تو میں نے ٹوپی پہن لی اب ہم پاکستان کی سرزمین میں تھے میں نے کلسوم کو بھی تسلی دی کہ ہم اپنے وطن عزیز میں پہنچ چکے ہیں مگر وہ ابھی تک گبرائی ہوئی تھی اور اس سے بات نہیں ہو رہی تھی ہندو آوالدار کے کہنے کے مطابق آگے جو کچھی سڑک ہوتی تھی وہ لاہور چھاؤنی کی طرف جاتی تھی ایک جانب سے کسی گاڑی کی آواز سنائی دی میں نے کلسوم کو سرکنڈوں کی اوٹ میں کھینچ لیا ایک فوجی ٹرک گرد کے بادل اٹھاتا ہمارے قریب سے گزر گیا دفتاں دور کسی گاؤں کی مسجد سے صوبے کی آذان بلند ہوئی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا کلسوم کی بلا روح کر زمین پر بیٹھ گئی اس نے خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کیا میں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ سسکیاں بھرنے لگی اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے جن کلاشیں بنگلہ دیش کے کسی نالے میں پھینک دی گئی تھی ہندو حوالدار نے ٹھیک کہا تھا کچھ دور مغرب کی طرف چلنے کے بعد ہم کچھی سڑک پر نکل آئے میں نے اس سڑک کو پہچان لیا دونوں جانب شیشم کے درخت تھے دو منزلہ بس ہمارے قریب سے ہو کر بادر والے آخری اسٹاب کی طرف چلی گئی ایک چھکڑا لاہور کی طرف جا رہا تھا جس پر گوبی لدی ہوئی تھی کلسوم نے کہا کہ وہ تھک گئی ہے وہ ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھ گئی میں دو منزلہ بس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا لیکن بس کی آنے سے پہلے سڑک پر دن کی دھندلی روشنی میں ایک خالی چھکڑا آ گیا میں نے اسے روک لیا وہ ریلوے سٹیشن کی طرف جا رہا تھا میں نے اسے بیس رفے دیئے اور کلسوم کے ساتھ چھکڑے میں بیٹھ گیا میں نے چھکڑے والے سے سکوتے ڈاکہ کے بارے میں بات کی تو وہ پھٹ پڑا ہمیں تو لیڈروں نے مروا دیا ورنہ ہماری فوج بہادری سے لڑی ہے سکوتے ڈاکہ کا زخم تازہ تازہ تھا چھکڑے والے پاکستانی کے دل کا درد سارے پاکستان کے دل کا درد تھا اس محنت کش کی آواز ساری قوم کی آواز اور ساری قوم کا رد عمل تھا جون جون چھکڑا شہر کی فضاؤں میں داخل ہو رہا تھا اور دن نکل رہا تھا رونک بڑھتی جا رہی تھی لاہور کی فضاء مجھے بجی بجی سی اور اداس لگی اس کی وجہ ظاہر تھی چھکڑا لاہور ریلوے اسٹیشن کے علامہ اقبال روڈ والے ایک اڈے پر رک گیا یہاں پہلے سے ہی بہت سے خالی چھکڑے کھڑے تھے میں نے کلسوم کو سہارا دے کر اتارا ایک لمبی مدت کے بعد میں اپنے شہر لاہور آیا تھا میرا علیہ یہ تھا کہ میری فرنچ کٹ داری تھی تو سر پر چناب کیپ اور پاؤں میں پشاوری چپل تھی شلوار کمیز پر میل خورے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی میں شکل و صورت سے ایک سکول ٹیچر لگ رہا تھا میں نے آپ کو اپنے ماں باپ کے بارے میں پہلے کچھ نہیں بتایا تھا اور اب بھی نہیں بتاؤں گا میں اس بات کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی موت کی مہم سے واپس لاہور آ کر اپنے گھر والوں سے ملا یا نہیں تاہم لاہور کی فضاء میں مجھے ایک طرح کی اپنائیت اور سکون کا احساس ہو رہا تھا کلسوم کے چہرے سے بھی اتمنان جلک نے لگا تھا میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر فیصلہ باد لے جانا چاہتا تھا کہ اس نے کہا یہاں لاہور کے وسن پورے میں میری ایک خالہ کا گھر ہے مجھے وہاں پہنچا دو کلسوم کی خالہ کا گھر وسن پورے کی ایک تنگ گلی میں تھا کلسوم کو دیکھ کر پہلے تو اس کی خالہ سکتے میں رہ گئی پھر چیخ مار کر اسے گلے لگا لیا جب اسے پتا چلا کہ ڈاکہ میں سب لوگ شہید ہو گئے ہیں تو گھر میں کوہرام مچ گیا میں اس چیخ و پکار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے کھس سکایا بہرحال اتنا ضرور بتا دینا چاہوں گا کہ وہاں سے میں اپنے گھر چلا گیا گھر والوں کو اپنے بارے میں کیا بتایا دوستوں کے آگے کیا کہانی بیان کی فرانچ کٹ دڑی موچ کا کیا جواز پیش کیا یہ نہیں بتاؤں گا میں صرف دو دن اپنے گھر والوں کے پاس رہا اور پھر ایک رات کراچی جانے کا بہانہ کر کے انٹرنیشنل ہٹل میں اٹھایا ایک غم بری طرح کھائے جا رہا تھا مجھے انڈین جاسوس کے بیس میں لاہور میں کتابوں کی ایک دکان کھلوا کر دی جانے والی تھی اور لاہور میں میرے والدین اور دوست احباب بھی تھے یہ بات کتی نممکن تھی کہ میں لاہور میں کوئی کاروبار کروں اور میرے جان پہچان والے مجھے نہ ملنے آئیں اسے علم ہو جائے گا کہ میں اصل میں کون ہوں میں کرنل گرو میت سنگھ سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے لاہور میں رہنا پسند نہیں کیونکہ میری پسند نا پسند کی کوئی حصیت نہیں تھی اب لاہور پہنچ کر میں اس انتظار میں تھا کہ جاسوس مجھ سے ملے اور میں اس سے یہ بہان نہ کروں کہ لاہور کا پانی مجھے موافق نہیں اسی لئے مجھے پنڈی میں دکان کھلوا دی جائے میرے پاس بڑی خطرناک اہمیت کی اشیاء تھی میں نے کوڈ بک ٹرانس میٹر اور وی ٹو گولیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر بنیان کے نیچے اپنی کمر کے گرد باندھ رکھی تھی لیکن رات کو ہوتل کے کمرے میں لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا کہ کم از کم ذریلہ سگار ضرور اپنی جیب میں نکال کر رکھ لینا چاہیے کسی وقت بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں اور خاص طور پر لاہور میں بارت کے کتنے جاسوس ہیں اور کون کون میری نگرانی کر رہا ہے اگر انہیں کسی ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ میں حقیقت میں لاہور کا باشندہ ہوں اور پاکستانی مسلمان ہوں تو وہ مجھے ہلاک کرنے میں ذرا سا بھی توقف نہیں کریں گے چنانچہ میں نے ایک سگار نکال کر جیب میں رکھ لیا مجھے یہ سوچ کر ہنسی آئی کہ میں پاکستان میں بارتی جاسوسوں کی عصیر سے داخل ہوا ہوں بظاہر میں بڑا خطرناک اور اہم ترین بارتی جاسوس تھا لیکن حقیقت میں مجھے پاکستانی انٹیلیجنس کے سربراہ یا اس سیدارے کے کسی ذیمہ دار رکن سے خفیہ طور پر مل کر پاکستان میں مصروف عمل بارتی جاسوس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھی تاکہ پاکستان دشمن اناصر کا قلعہ کما ہو سکے پاکستان میں بارت کے کئی جاسوس کام کر رہے تھے لیکن مجھے انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے بارت کے ماسٹر اسپائی جگدیش سے ملنے کی ہدایت کی گئی تھی جو گزشتہ دس سال سے فیصل آباد میں ماسٹر فروز الدین کے نام سے گڑی سادی کی دکان چلا رہا تھا اس کی گرفتاری کے بعد پولیس اس سے دوسرے بارتی جاسوسوں کی نشاندہی کروا سکتی تھی مگر میں اس جاسوس کو اس قسم کے حالات پیدا کر کے پکڑوانا چاہتا تھا کہ انڈین انٹیلیجنس کو مجھ پر ذرا سا بھی شک نہ ہو بلکہ میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں اور بعد میں پاکستانی پولیس کے تعاون سے فرار ہو جاؤں یہ کام پچیدہ اور غور طلب تھا علاوہ عظی مجھے پاکستان میں ایسے اناثر سے بھی متعلقہ محکمے کو خبردار کرنا تھا جنہیں بارتی حکومت اپنے جاسوسوں کے ذریعے ملک دشمن لٹریچر اور روپیہ پیسہ افراہم کر رہی تھی یقیناً یہ وہ ہندو اناثر تھے جو سندھ میں پاکستانی بن کر کروبار کر رہے تھے جن چار سیاستدانوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا وہ پہلے پاکستان سے آلیدگی کی تحریک میں پیش پیش تھے لیکن اب پاکستان کا استحکام اور جہجہتی کی باتیں کرنے لگے تھے اور جنہیں مجھے وی ٹو گولیاں کھلانی تھی ان کے بارے میں میں تیہ کر چکا تھا کہ ان کے قریب ضرور پہنچوں گا مگر انہیں خیالات الٹ دینے والی گولیاں نہیں کھلاؤں گا اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا اگرچہ انڈین انٹیلیجنس نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستانی سیاستدان پاکستان سے آلیدگی کی بات کیوں نہیں کر رہے تو کہہ دوں گا کہ میں نے چاروں کو گولیاں کھلا دی ہیں ہو سکتا ہے وی ٹو گولیاں میں کوئی اثر نہ رہا ہو یہ میرے خیالات اور عظائم تھے آگے جو کچھ ہونے والا تھا جس قسم کے واقعات پیش آنے والے تھے ان سے میں بے خبر تھا اور میں ان سے نبٹنے کے لئے پوری طرح تیار تھا کیونکہ یہ میرے ملک پاکستان کی سالمیت کا سوال تھا اور اس کے لئے میں صرف اپنی جان قربان نہیں کر سکتا تھا بلکہ دوسروں کی جان لے بھی سکتا تھا ہوتل انٹرنیشنل میں مجھے تیسرا روز تھا کہ میں دوپیر کا کھانا کھا کر سگریٹ خریدنے نیچے لابی میں آ گیا سگریٹ کے ایک پیکٹ خریدا ایک سگریٹ سلگایا اور مال روڈ پر نکل آیا گلابی جاڑے کا موسم تھا بڑی خوشگوار فضا تھی آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے میں سگریٹ کا لطف اٹھاتا نہر کے پل پر سے اتر کر کنارے کنارے باغبان پورا کی طرف چل دیا مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بھارتی جاسوس میری نگرانی کر رہا ہے چنانچہ بہت جلد اس ذات شریفہ سے ملاقات ہو گئی ابھی میاں میرسا والا نہر کا پل کافی دور تھا کہ بائیں جانب کے درختوں میں سے ایک مجذوب سا دبلہ پتلہ آدمی نکل کر میرے سامنے آ گیا اس کے گلے میں رنگ برنگ منکوں کی مالائیں تھی داڑی لمبی تھی وہ میرے پہلوں میں آہستہ آہستہ دمال ڈالتا ہوا آگے بڑھنے لگا اس نے رکس کرتے ہوئے میری طرف گردن جھکا کر پام آئل کہا تو میں رک گیا اور آہستہ سے بولا مشن پام آئل نہ رومنی میرے ہونٹوں سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مجذوب نے رکس کرتے ہوئے میرے گرد ایک چکر لگایا اور بولا بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ تم بڑے خوش قسمت ہو ہم تمہارا ہاتھ دیکھیں گے ایک کار ہمارے قریب سے گزر گئی تین آدمی جو مالی لگتے تھے بارتی جاسوس کو مجذوب سمجھ کر ہمارے قریب آ کر رک گئے بارتی جاسوسوں نے مجذوبوں کی طرح اینٹ اٹھا لی اور یا حق ہو کا نعرہ لگا کر کہا بھاگ جاؤ نہیں تو جلا ڈالوں گا وہ تینوں بھاگ گئے تو بارتی جاسوس مجھے لے کر نہر کے کنارے گاس پر مور پنک کے پودے کے پاس بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا کرنل منی نئے حکم کے مطابق تمہیں کل دن کے دس بجے راول پنڈی پہنچ کر ریپورٹ کرنی ہوگی راول پنڈی ریلوے سٹیشن پر تھرڈ کلاس کے مسافر خانے میں تمہیں چائے کے ایک اسٹال پر ایک آدمی چائے پیتا ملے گا اس کے گلے میں سرخ رومال بندہ ہوگا تمہیں اگلا پروگرام وہی بتائے گا اتنا کہہ کر وہ یا حک یا ہو کا نعرہ لگاتا ہوا اٹھا اور دمال ڈالتا سڑک سے اتر کر درختوں کی طرف چلا گیا میں واپس اپنے ہوتل آ گیا اگلے روز دس بجے مجھے راول پنڈی ریلوے سٹیشن پر موجود ہونا تھا میں رات کی بس پکڑ کر بھی صبح راول پنڈی پہنچ سکتا تھا اس نئے آرڈر سے مجھے اتمنان ہوا کہ میرا دائرہ کار لاہور کی بجائے راول پنڈی متعین کیا جا رہا ہے جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے بریف کیس اٹھایا اٹل کا بل ادا کیا اور سیدھا ریلوے سٹیشن پر آ گیا یہاں سے ایک ویگن پکڑی اور راول پنڈی کی طرف روانہ ہو گیا رات کے ساڑھے نو بجے راول پنڈی پہنچ کر صدر کی ایک ہوتل میں ایک کمرہ لیا موہ ہاتھ دو کر کھانا کھایا اور سو گیا صبح آنکھ کھلی تو ساڑھے آٹھ بج رہے تھے لاہور کے مقابلے میں راول پنڈی کا موسم فروری کے آخر میں بھی سرت تھا ناشتہ کر کے میں اخبار لے کر کمرے کے باہر دوپ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور دس بجے کا انتظار کرنے لگا ہوتل سے ریلوے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا ٹھیک پونے دس بجے میں نے ہوتل سے نکل کر تانگا لیا اور اسٹیشن پر تھرڈ کلاس ویٹنگ روم کے باہر جا کر اتر گیا ویٹنگ روم میں کچھ مسافر ایک دوسرے سے بیزار بیزار بیٹھے تھے ان کی چیروں پر طویل انتظار کی بوریت تھی میری نظریں ٹی اسٹال کی طرف اٹھ گئیں وہاں دو مسافر کھڑے چائے پی رہے تھے مگر ان میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کی گردن میں لال رمال پڑا ہو میں نے سگرٹ سلگایا اور ایک بینچ کے کنارے پر بیٹھ گیا ابھی دن کے دس بجنے میں چار منٹ باقی تھے ٹھیک دس بجے میں نے ایک پختہ عمر کے باری بھرکم آدمی کو دیکھا کہ شلوار کمیز پر گرم چادر اڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں تھیلہ ہے ویٹنگ روم کے تانگا سٹینڈ والے دروازے سے گزر کر ٹی اسٹال پر آیا اور چائے کارڈر دیا میں نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں چاندلہ میں وہ اسٹال والے کی طرف مو کر کے خاموش کھڑا رہا پھر اس نے آہستہ سے گردن گھما کر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا جائزہ لیا یہ وہی بارتی جاسوس تھا جس سے ملنے کے لیے مجھے ہدایت کی گئی تھی یقیناً اسے بھی میرا حلیہ بتا دیا گیا تھا ایک پل کے لیے اس کی نگاہیں مجھ پر رکی پھر اس نے مو پھیر لیا اور کپ ہنٹوں کے قریب لے جا کر اتمنان سے چائے کی چسکیاں لینے لگا وہ مجھے ہندو معلوم ہو رہا تھا اس کے خد و خال پٹھو ہرک مسلمانوں جیسے نہیں تھے رنگ ساولہ تھا اور سار کے خش خشی بالوں میں صفیدی جلک رہی تھی وہ مجھے ہریانے کا ہندو لگ رہا تھا ٹی اسٹال پر دوسرے گاہ بھی کھڑے تھے میں اس انتظار میں تھا کہ لوگ کم ہوں تو جا کر اسے اپنی شناخت کروا دوں اور اس کی شناخت طلب کروں وہ بھی شاید اسی انتظار میں تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کن اکھیوں سے مجھے دیکھ لیتا میرے بینچ کے دوسرے کونے پر ایک ریلوے کلی بیٹھا سیگرٹ کے کش لگا رہا تھا کچھ دیر بعد ریل کی سیٹی سنائی دی کلی اٹھ کر گیٹ کی طرف دوڑا بینچ میرے سوا خالی تھا بھارتی جاسوس تی اسٹال سے ہٹ کر فرش پر بیٹھے مسافروں کی ٹولیوں کا چکر کٹ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا اس نے جیب سے سیگرٹ کی ڈبیا نکالی ایک سیگرٹ سلگایا اور میری طرف ذرا سا جھک کر بولا مولوی صاحب کیا ٹائم ہوا ہے میری فرنچ داڑی مونچ کی وجہ سے اس نے مجھے مولوی صاحب کہہ کر پکارا تھا میں نے کلائی پر وقت دیکھ کر بتایا وہ خاموش بیٹھ رہا پھر اس نے ذرا سا قریب کھسکتے ہوئے پوچھا کہ آویلیاں جانے والی گاڑی کب روانہ ہوگی میں نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں مولوی صاحب اس نے سوال کیا پشاور جاؤں گا میں نے جواب میں کہا نہ تو میں اس سے شناختی کارڈ پوچھ رہا تھا اور نہ ہی اس نے اس زمن میں کوئی قدم بڑھایا تھا پانچ سات منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں کون سا تیل سر میں ڈالتا ہوں میں نے آہستہ سے کہا پان مائل وہ خاموش ہو گیا اس نے تھیلے میں سے اخبار نکال کر کھولا اور اس پر نظریں جمع دی تمہارا مشن کون سا ہے وہ بڑھ بڑھایا میں نے آگے کا لفظ نہیں بولا اور اس کی شناخت کے لیے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا کرنل نارومنی بات کھل کر سامنے آگئی تھی ہم دونوں ایک دوسرے کو شناخت کر چکے تھے اس کی آنکھیں ابھی تک اخبار پر تھی وہ مجھے دھیمی آواز میں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر اٹھا اور ویٹنگ روم کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا پنڈی ریلوے سٹیشن کی امارت سے نکل کر وہ دائیں جانب درختوں میں گیروی ویران سی سڑک پر چل پڑا میں کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا آگے ایک گراؤنڈ آ گیا سڑک کے ساتھ گارڈینہ کی بارڈ تھی اس کے پیچھے ایک پتھر کی بینچ تھی وہ اس پر بیٹھ گیا یہ جگہ سنسان تھی آس پاس کوئی نہیں تھا اس نے اپنے تھیلے میں سے پرانے اخبار کے ایک ٹکڑا نکال کر مجھے دکھایا اس پر پاکستان کے ایک ایسے سیاستدان کی تصویر چھپی ہوئی تھی جو ہر حکومت کے خلاف بیان دینے کا عادی تھا میں اس کی صورت اور نام سے واقف تھا میں یہاں اس کا اصلی نام نہیں لکھوں گا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا نام کتب الدین ہے یہ میرے ساتھ ہی ہیں مجھ سے اس سیاستدان کا تعرف کرواتے ہوئے اس کا اصلی نام بتایا اور کہا کہ اس سیاستدان کو ہم خرید نہیں سکے لیکن ہم کچھ عرصہ قبل اسے اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے وی ٹو گولی کھلانے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کے بعد اس نے حکومت کے خلاف زبردست بیان دینے شروع کر دیئے یہ سیاستدان ملک کی سلامتی کا خواہ ہے اور اپنے صوبے کو الگ نہیں کرنا چاہتا بہرحال ہم اس بات سے مطمئنے ہی تھے کہ یہ حکومت کے خلاف بیان دیتا ہے لیکن کچھ دنوں سے اس نے ایک بار پھر حکومت کے حق میں بیان دینے شروع کر دیئے ہیں یہ سیاستدان ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتا ہے جہاں کے حالات بڑے نازک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ صوبہ الگ ہو کر بھارت میں شامل ہونے کا اعلان کر دے یہ سیاستدان آج کل اسلام آباد آیا ہوا ہے تمہیں سب سے پہلے یہاں اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ ایک عالم دین کی شکل میں اس سیاستدان کا قرب حاصل کرو کیونکہ یہ ایک سیاستدان بہت دیندار آدمی ہے اور پیری فقیری کے چکروں میں بہت جلد پھنس جاتا ہے اس لیے اس مشن کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ جن چار سیاستدانوں کو ہم اپنی وی ٹو گولیوں کے نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہ سب کے سب تو مات کا شکار ہیں اور تم انہیں آسانی سے اپنے قابو میں کر سکتے ہو میں خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا اس تصویر کو غور سے دیکھ لو اس نے کہا میں نے اخبار کا ٹکڑا اس سے لے لیا اسے بازائر غور سے دیکھا اور پھر واپس کر دیا اس نے اخبار کے ٹکڑے کو پھاڑ کر پھینک دیا پھر تھیلے میں سے ایک نوٹ بک نکالی اس میں پاسپورٹ سائز کی ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی یہ کٹے ہوئے بالوں والی ایک حسین لڑکی کی رنگین تصویر تھی تصویر میرے ہاتھ میں دے کر وہ بولا یہ ہماری سیکرٹ سروس کی لڑکی ہے اس کا اصل نام سندیا ہے لیکن یہ شبانہ کے نام سے اسلام آباد میں ہمارے لیے کام کر رہی ہے یہ امرت سر کے ایک ہندو گرانے سے تعلق رکھتی ہے خالصہ کا کالج امرت سر میں بی ایس سی کر رہی تھی کہ ہم نے اسے اپنے خفیہ سٹاف میں شامل کر لیا کیونکہ یہ نہ صرف انگریزی روانی سے بول دیتی ہے بلکہ مسلمانوں کے رسم و روائے سے بھی واقف ہے اس کے ہندو ماتا پتا مر چکے ہیں یہ امرت سر میں اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی ہم نے اسے دو سال کی ٹریننگ دی اور اسمگل کروا کر ایک مادل گرل کی حصیت سے اسلام آباد پہنچا دیا اپنے حسن کی وجہ سے یہ انچے طبقے میں بہت مقبول ہے اور ہمیں بڑی قیمتی سرکاری اور سیاسی راز لا کر دیتی ہے تم اس سے ملو گے لیکن سب سے پہلے تمہیں اس سیاستدان والی مہم کو سرک کرنا ہے شبانہ عرف سندیا واقعی حسین تھی اس کے اسنوں جمال سوز سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ آدمی زبردست کردار کا مالک ہو تم اپنے آپ کو یہاں چاہے جس طریقے سے بھی متعرف کراؤ لیکن تمہیں اسلام آباد کے کسی بہترین ہوتل میں ریعش اختیار کرنی ہوگی اس کے لیے تمہیں رقم باقاعدہ ملتی رہے گی میں تمہیں بار بار نہیں مل سکتا تم اپنے ریڈیو ٹرانس میٹر کے ذریعے ایک سو باسٹھ اشاریہ دو پر مجھے کال کر سکتے ہو اگر کوئی مشورہ لینا ہو تو تم شبانہ سے مل کر بات کر سکتے ہو اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے تمہاری ایک تصویر بھی اسے بھی دی گئی ہے اس نے کہا اور شبانہ کی اس کوٹھی کا نمبر بتا دیا جہاں وہ ایک ادیر عمر کی مسلمان نوکرانی کے ساتھ تنہا رہ رہی تھی پھر تھیلے میں سے ایک نفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا اس میں پانچ زار روپے ہیں ابھی ان سے کام چلاو ضرورت پڑھنے پر تمہیں مزید روپے مہیا کیے جائیں گے تمہارا مشن بہت جلد مکمل ہو جانا چاہیے انڈین گورنمنٹ اس وقت کا بطابی سے انتظار کر رہی ہے جب یہ سارے سیاستدان یہاں کی حکومت کے خلاف دوبارہ بیان دینا شروع کر دیں گے اس مشن کی کامیابی کے بعد تمہیں دوسرے تین سیاستدانوں کی کائی پلٹنے کا کام سونپ دیا جائے گا اچھا اب میں چلتا ہوں میرے جانے کے پندرہ منٹ بعد یہاں سے اٹھنا وہ اٹھا اور گراؤنڈ سے نکل گیا میں کتب الدین کے بارے میں سوچنے لگا جو آج کل اپنے صوبے کی علیدگی کی بات نہیں کرتا تھا اور اس کے باعث بارتی حکومت کو تشویش تھی کیونکہ صوبہ سندھ کا یہ لیڈر کتب الدین بنیادی طور پر ایک محبے وطن انسان تھا اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان کی سالمیت کے حق میں بیان دی رہا تھا جسے بارتی حکومت ابھی تک خرید نہیں سکی تھی ورنہ یہ مورچہ انڈین سیکرٹ سروس نے کب کا فتح کر لیا ہوتا مجھے اس مورچے کو کسی دوسری انداز میں سر کرنے کے لیے یہاں لایا گیا تھا پندرہ منٹ بعد میں گراؤنڈ سے نکل کر اپنے صدر والے ہوتل میں آ گیا مجھے اس ہوتل کو چھوڑ کر اسلام آباد کے کسی جدید ہوتل میں جانے کے لیے کہاگ گیا تھا مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا پیسہ بارتی حکومت کا خرش ہو رہا تھا میں نے ٹیکسی پکڑی اور اسلام آباد کے ایک شاندار ہوتل میں جا کر ایک کمرہ لے لیا اور وہاں اپنا نام سید پیر شرفت علی لکھوا دیا ایک بات آیاں تھی کہ میں وی ٹو گولیاں اپنے ملک کے کسی سیاستدان کو کھلانے کے رادہ نہیں رکھتا تھا لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ چاروں سیاستدان کم از کم حکومت کے خلاف بیان بازی شروع کر دیں تاکہ انڈین حکومت کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کا جاسوس کرنل منی یعنی میں اپنے فرائض بڑی خوبی سے ادا کر رہا ہوں یہ بڑا کٹھن اور پیچیدہ کام تھا لیکن میں نے اس کے لیے ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا اسلام آباد میں بارتی جاسوس میری نگرانی کر رہے تھے ظاہر ہے وہ میری ایک ایک حرکت کی رپورٹ تیار کر کے انڈین سفارت خانے کے ذریعے یا برائے راست ریڈیو سیگنل کی مدد سے اپنی حکومت کو بجوار رہے تھے چنانچہ میں ان کے شکوک و شباز سے بچنے کے لیے انہی کی بتائی ہوئی حکمت حملی پر چلنا چاہتا تھا میں نے ہٹل میں کمرہ لیتے ہی اخبار میں ایک اشتہار دے دیا کہ پنجاب کے سید پیر شرفت علی صاحب اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں اور دعا و وضائف کے وسیلے سے دکھی انسانیت کی خدمت کا عظم رکھتے ہیں حاجت مند حضرات صبح نو بجے سے دس بجے تک انہیں ہٹل میں مل سکتے ہیں کسی سے کوئی نظرانہ یا فیس نہیں لی جائے گی اشتہار کا ہونا تھا کہ میرے کمرے کے باہر لوگوں کی کتار لگے میں نے بھی نکلی پیر کا باقاعدہ ڈھونگ رچا دیا کوئی آ کر اپنی کاروباری تباہی کا رونا روتا کوئی آ کر اپنی بیماری کا ذکر کرتا کسی کو یہ وہم تھا کہ اس پر ایسیب ہے میں دل میں پانچ بار اللہ کا نام لے کر بڑی نیک نیتی سے انہیں دم کر کے رخصت کر دیتا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری کار گزاری سے نگران بارتی جاسوس کو اتمنان ہو گیا ہوگا تو میں نے حضب اختلاف لیڈر کتب الدین سے رابطہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ سیاسی لیڈر اسلام آباد میں اپنے ایک جاگیردار دوست کے عالی شان بنگلے میں مقیم تھا اس دوران اسلام آباد میں اخباروں کے ذریعے میری بطور ایک روحانی عامل کے پبلی سٹی ہو چکی تھی میں نے کتب الدین کے سیکٹری کو فون کیا تو اس نے فوراں مجھے اپنے لیڈر سے ملوا دیا کتب الدین مجھ سے فون پر باد کر کے بہت خوش ہوا اگرچہ یہ لیڈر بڑا زبردست تھا مگر آدمی بہت ضعیف الاعتقاد تھا پیروں فقیروں کا قدردان تھا اس نے مجھے رات کے کھانے کی دعوت دے دی سات بجے شام کتب الدین کی ایک شاندار کار مجھے لینے کے لیے ہٹل پہنچ گئی میں نے اپنا حلیہ بلکل سجادہ نشینوں جیسا بنا رکھا تھا اور میرا لباس عالی ترین خوشبووں میں بسا ہوا تھا کتب الدین اپنے جگیردار دوست کے ہمرا بنگلے کے دروازے پر ہار لیے موجود تھا مجھے تین ڈرائنگ روم میں لے جایا گیا نوکر چاکر میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے میں کبھی کسی دینی مسئلے پر تھوڑا سائی ظاہرے خیال کرتا اور کبھی آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑنا شروع کر دیتا کھانا بڑا پرتکلف تھا رات گیارہ بجے میں واپس ہوتل جانے کے لیے اٹھا تو کتب الدین اور اس کے جگیردار دوست نے اسرار کیا کہ میں انہی کے ہاں قیام کروں میں خود بھی یہی چاہتا تھا چنانچہ معمولی سے انکار کے بعد رضا مند ہو گیا میں جانتا تھا کہ میری اس کار گزاری پر بارتی سیکرٹ سروس بہت خوش ہوئی ہوگی اب وہ لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ میں کتب الدین کو کب وی ٹو کی گولی کھلاتا ہوں اور وہ کب حکومت کے خلاف بیان بازی شروع کرتا ہے یہ بڑا ہی پچیدہ مسئلہ تھا اگر میرے میشن میں بھارت واپس جا کر ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنا شامل نہ ہوتا تو میں پاکستان میں داخل ہوتے ہی بھارتی جاسوسوں کے گرفتار کروا دیتا اور اپنا آپ ظاہر کر دیتا مجھے ابھی اپنے میشن کو کامیاب بنا کر واپس جانا تھا تاکہ انڈین سیکرٹ سروس کی نظروں میں میری پوزیشن مضبوط ہو جائے اور میں بھارت میں پاکستان دشمن سرگرمیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل سکوں میری کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ تھا کہ جن پاکستانی سیاسی لیڈروں کو میں وی ٹو گولی کھلانے آیا تھا وہ یہ گولیاں کھائے بغیر ہی حکومت کے خلاف بیانات دے دیں میرے کہنے پر یہ لوگ پاکستانی حکومت کے خلاف بیان نہیں دے سکتے تھے اور جب تک یہ اس قسم کے دو چار بیان نہیں دیتے بھارتی سیکرٹ سروس کو میری کارگردگی کا یقین نہیں آ سکتا تھا ایک یہ خیال بھی آیا کہ کیوں نہ میں کتب الدین کو وی ٹو گولی کھلا دوں پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ گولی واقعی اثر انگیز ہو اور وہ سیاسی لیڈر حکومت کے خلاف بیان بازی کی باقاعدہ مہم شروع کر دے جو میں نہیں چاہتا تھا میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ کتب الدین اس قسم کے ایک یا دو بیان دے دے جن میں حکومت کی کسی پالیسی پر نکتا چینی کی گئی ہو اچانک ایک تدبیر میرے ذہن میں آگئی ایک روحانی پیشوہ کی حصیت سے کتب الدین مجھ سے بہت متاثر ہے میں اپنے اس روحانی اثر کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں یہ تدبیر مجھے پسند آگئی چنانچہ ایک روز دوپیر کے کھانے پر جب کمرے میں میں کتب الدین اور اس کا جگیردار دوست بھی موجود تھا میں نے اچانک آنکھیں بد کر لی کتب الدین اور اس کا دوست باتیں کرتے کرتے ایک دم چپ ہو گئے میں نے بلند آواز میں کچھ دعائیں پڑھنی شروع کر دی کہ میرے مریدوں پر کافی اثر ہو چکا ہے تو میں نے آنکھیں کھول دی کتب الدین اور اس کا دوست عدب سے دسترخوان پر بیٹھے تھے میں نے اپنا ہاتھ کتب الدین کے سر پر رکھ دیا اور آواز میں جلال پیدا کر کے بولا کتب الدین تجھ پر آئی ہوئی بلائیں ٹال گئی تیرے عروج کا ستارہ تلو ہو گیا ہے سیاسی لیڈر کا چیرہ خوشی سے دمک اٹھا میں نے بازو فضاء میں بلند کرتے ہوئے کہا مجھے کشف ہوا ہے کہ تُو اس ملک میں آلہ ترین منصب حاصل کر لے گا لیکن اس کے لیے تجھے میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا کیا تُو ایسا کرنے کے لیے تیار ہے کتب الدین نے بڑے عدب سے کہا شاہ جی آپ جیسا حکم کریں گے میں ویسے ہی کروں گا میں نے مدید جلال میں آتے ہوئے کہا تو سنو آج کے بعد تمہیں ہفتے میں ایک بار حکومت کی کسی پالیسی پر نکتہ چینی ضرور کرنی ہوگی یہ نکتہ چینی ایک خاص تعمیری حد کے اندر ہوگی حضور حضب اختلاف کا لیڈر ہونے کی حسیت سے میری لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں اگر آپ حکم کریں تو حکومت نے جو نئے ٹیکس لگائے ہیں ان کے خلاف میں کل ہی متدل بیان جاری کر دوں گا اس نے جواب دیا ہاں میں نے دڑی پر ہاتھ پھیر کر کہا میری طرف سے اجازت ہے کم از کم تین ماہ تک تمہیں اس قسم کی نکتہ چینی ہفتے میں ایک بار ضرور کرنی ہوگی ایسا ہی ہوگا حضور لیکن کیا تین ماہ کے بعد میں نے گرج دار آواز میں اس کی بات کاٹ کر کہا اس کے بعد تمہیں اپنے آپ معلوم ہو جائے گا کہ خدا تمہیں کس حروج پر پہنچاتا ہے میں تمہارے لیے خاص طور پر دعائیں بھی کروں گا کتب الدین نے عقیدت سے میری ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے شاہ جی کچھ میرے حق میں بھی رشاد فرمائیے میری دو کروڑ کی جائداد کے مقدمے کا میں نے اس معمر جاگیردار کے کاندے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اللہ کی طرف سے ہوگا جو ہوگا اور مناسب ہوگا اگلے روز کتب الدین نے میری ہدایت کے مطابق حکومت کی نئی ٹیکسوں کی پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ایک بیان جاری کر دیا بیان اخباروں میں چھپ گیا مجھے یقین تھا کہ یہ بیان پاکستان میں موجود بھارتی جاسوس ہونا بھی پڑھ لیا ہوگا اور سفارت خانے کی طرف سے انڈین حکومت کو آگاہ کر دیا ہوگا گویا کرنل گرومیت سنگ اور کرنل گپتہ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میں نے اس کے بتا ہوئے چار لیڈروں میں سے ایک کو وی ٹو گولی کھلا دیا جبکہ تمام گولیاں میرے پاس اسی طرح محفوظ تھی دو روز بعد میں تنہا رہنے کا بہانہ کر کے لیڈر کے بنگلے سے اٹھایا اپنی مہم کی پہلی کامیابی کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے میں نے رات نو بجے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹخی لگائی بیڈروم میں جا کر ریڈیو ٹرانس میٹر نکالا کوڈ بک کھول کر سامنے رکھی اور ٹرانس میٹر آن کر کے دلی میں انڈرین پولیس سیکرٹ سروس کے چیف کرنل گپتہ کی فریکوینسی ملا کر سگنل دیا دوسری طرف سے فوراں کوڈ ورڈ میں میشن کا نام دورایا گیا میں نے اپنا کوڈ بتایا اور پھر خفیہ الفاظ میں پیغام دیا کہ میں نے پہلے سیاسی لیڈر کو وی ٹو گولی کھلا دی ہے دوسری طرف سے کرنل گپتہ نے بھی کوڈ الفاظ میں کہا سیاسی لیڈر کا بیان ہم نے پڑھ لیا ہے پہلی کامیابی مبارک ہو اب اپنے دوسرے ٹارگٹ کی طرف توجہ دو اور اتنی سی بات کے لیے دوبارہ رابطہ قائم نہ کرنا تم اسلام آباد میں ہو تمہارے سگنل پکڑے جا سکتے ہیں میں مطمئن ہو گیا مجھے دوبارہ سگنل دینے کی کیا ضرورت تھی میں نے کوڈ بک اور ریڈیو ٹرانس میٹر پلنگ کے پاس تامبے کے گملے میں چھپا کر رکھ دیا شام کو قطب الدین میری ہوٹل آ گئے اور بہت اسرار کر کے کھانے پر ساتھ لے گئے مجھے اب ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی بس انہیں یہی تاقید کر کے واپس آ گیا کہ ہر ہفتے اسی قسم کا ایک بیان ضرور دے دیا کریں رات دس بجے مجھے ان کی شاندار گاڑی ہوتل واپس چھوڑ گئی میں کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر ایک زرد لفافہ پڑا ہوا تھا اس میں میرے لئے ٹائپ کیا ہوا پیغام تھا پہلی کامیابی مبارک تھرڈ کلاس ویٹنگ روم میرے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ مبارک باد کا یہ پیغام اس ہندو جاسوس کی جانب سے ہے جو اسلام آباد میں متین ہے اور مجھے پنڈی ریلوے سٹیشن کے تھرڈ کلاس ویٹنگ روم میں ملا تھا میں نے اسلام آباد سے اپنے دوسرے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے مارڈل گرل اور بھارتی جاسوسہ سندیا اور افشبانہ سے ملتقات کر کے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی پاکستان دشمن سرگرمیوں کا جال کہاں تک پھیلا رکھا ہے اور کن سرکاری ذرائع سے وہ پاکستان کے بارے میں قیمتی راز حاصل کر کے بھارت پہنچا رہی ہے شام کو میں ٹیکسی لے کر اس کی کوٹھی پہنچ گیا جو ایک پرفضا مقام پر واقع تھی ایک جانب سفیدے کے درختوں تلے سرختی اٹھا کار کھڑی تھی کمروں میں روشنی ہو رہی تھی ایک کمرے میں سے انگریزی میوزک کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی کوٹھی کے گیٹ پر کوٹھی کا نمبر لکھا تھا شبانہ کے نام کی تختی نہیں تھی میں نے گھنٹی کا بٹن دبایا آمنے سامنے خوبصورت کوٹھیوں والی یہ چھوٹی سی پختہ سڑک شام کے ٹھنڈے اندھیرے میں سنسان تھی دوسری بار بٹن دبانے پر سامنے کچھ فاصلے پر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم لڑکا گیٹ کی طرف دھوڑا میرا حلیہ دیکھ کر کچھ مروب سا ہو کر بولا کس سے ملنا ہے مولوی جی میں نے کہا بی بی جی سے کہو مولانا صاحب آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے مولوی جی تم جا کر کہہ دو مولانا صاحب آئے ہیں اور بس لڑکا دوڑ کر کوٹھی میں چلا گیا ایک منٹ بعد ڈرائنگ روم میں سے ایک ہدھیڑ عمر کی عورت برامد ہوئی یہ شبانہ کی نوکرانی تھی جس کے بارے میں مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا یہ مسلمان نوکرانی شبانہ کی ساتھ رہتی تھی اس نے پوٹوہاری لیجے میں کہا بی بی جی نے آپ کو اندر بلایا ہے میں نے دل میں کہا تمہاری بی بی جی کیوں تو ایسی درگت بناؤں گا کہ ساری عمر یاد کرے گی میں نے درویشوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور نوکرانی کے پیچھے چل دیا مجھے سائیڈ روم میں بٹھا دیا گیا جو بڑے سلیکے سے سجا ہوا تھا دنیا جہان کے نوادرات وہاں جمع تھے میں صوفے پر بیٹھ گیا آنکھیں بند کر لی اور تسبیح شروع کر دی البتہ نیم و آنکھوں سے دوسرے کمرے کے دروازے کے پردے کو بھی دیکھتا رہا دفعہ تن پردہ ہٹا اور میرے سامنے سرخ و سفید رنگ کی اور چمکیلی آنکھوں واری ایک حسین و جمیل دوشیزہ رشمی شلوار کمیز میں ملبوس آگ کھڑی ہوئی اس کے کاندے پر ایک پھولدار قیمتی شال تھی کٹے ہوئے بال جنہیں کسی کیمیکل سے سنیرہ کیا گیا تھا اس کے کاندوں پر پڑے ہوئے تھے میری درویشوں جیسی صورت دیکھ کر اس نے عدب سے سلام کیا اور میرے سامنے صوفے پر بیٹھ کی اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھتی کہ میں کون ہوں میں نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے بتایا کہ میں سید پیر شرافت علی ہوں اور ایک روحانی معالج ہوں میں نے محسوس کیا کہ اس پر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا تاہم بدایر وہ بہت خوش ہوئی اور بولی میں نے آپ کے بارے میں اخباروں میں پڑا ہے ذہن نصیب کہ آپ غریب خانے پر تشریف لائیں میں نے تصدیق کے خیال سے پوچھ لیا کیا واقعی یہ وہی شبانہ ہے وہ مسکرائی اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگے جی ہاں اس ناچیزی کو شبانہ کہتے ہیں مگر حضور میں تو مارڈلنگ کا غیر شریف کام کرتی ہوں آپ نے مجھ گناہگار کے ہاں قدم فرمانے کی ذہمت کیسے گوارہ کی میں اسے گہری نگاؤں سے دیکھ رہا تھا لیکن کیا مجال ہے کہ وہ میری آنکھوں کی تیزی سے ذرا بھی متاثر ہوئی ہو میں دلی دل میں اس کے عصاب اور خود اعتمادی کو سرائے بنا نہ رہ سکا حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے مجھے ابھی تک پہچانا نہیں تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے میری جو تصویر دکھائی گئی تھی اس میں میرے لمبے لمبے بال نہیں تھے اور داڑی بھی چھوٹی تھی اب میں نے داڑی کچھ بڑھا لی تھی اور سر کے بال بھی کچھ لمبے ہو گئے تھے پھر میں درویشوں کے بیس میں تھا میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے آستہ سے کہا سندیا تم نے مجھے پہچانا نہیں وہ صوفے پر اچھلسی پڑی اور میری طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکنے لگی پھر اس کے اونٹھوں سے اپنے آپ نکل گیا کرنل منی ہاں میں نے جواب دیا وہ جلدی سے اٹھی اس نے بیک سائیڈ کا دروازہ بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بولی بھگوان کے لیے یہ لفظ پھر کبھی نہ بولنا کرنل منی مجھے پہلے ہی کوئی شک ہوا تھا مگر تمہاری جو تصویر مجھے دکھائی گئی تھی وہ تو اس وقت میرے بال نہیں تھے اور میری داڑی بھی بڑھ گئی ہے میں نے اسے اپنا ہلیہ بتایا اور احتیاط کے طور پر اس کا کوڑ بھی دریافت کر لیا وہ سنبھل کر بیٹھ گئی اور اس نے مجھے بتایا کہ اندر اس کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں میں نے مسکرا کر پوچھا کیا سرکاری مہمان ہے وہ مسکرائی بلا اور کون ہو سکتے ہیں مہاشا جی پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اسلام آباد کس مشن پر آیا ہوں اور اس کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے میں نے ویٹنگ روم والے بارتی جاسوس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا مجھے تم سے ملنے کی ہدایت کی گئی تھی اور میرا مشن ایسا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں ابھی نہیں بتا سکتا وہ خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی جب میں نے اس کے سرکاری مہمانوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اس کی کیا ضرورت ہے شریمان جی میں نے کہا ہو سکتا ہے مجھے ان لوگوں سے بھی کبھی واسطہ پڑ جائے شبانہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے دوستوں سے ملوں لیکن وہ جانتی تھی کہ میں ایک ایسا بارتی جاسوس ہوں جو کسی بے حد اہم مشن پر پاکستان آیا ہوں اور میرا برائے راست تعلق پاکستان میں مقیم بھارت کے ماسٹر اسپائی جگدیش سے ہے چنانچہ وہ انکار نہ کر سکی اور مجھے ٹی وی لاؤنج میں لے آئی ٹی وی لاؤنج میں روشنی بڑی مدھم اور رومان انگیز تھی فضاء میں آلہ پرفیوم اور مشروب کی ملی جولی کشبو بھی بسی ہوئی تھی دو آدمی جنہوں نے گرم سوٹ پہن رکھے تھے سوفے پر بیٹھے مشروب سے جی بہلا رہے تھے مجھے دیکھتے ہی انہوں نے جلدی سے گلاس میز کے نیچے رکھ دیئے شبانہ نے میرا تعارف کرایا سرکاری افسر بھی مجھے جانتے تھے انہوں نے اخبار میں میری روحانی مصرفیات کے اشتیار اور خبریں پڑ رکھی تھی دونوں مجھے دیکھ کر گبر آ گئے شبانہ نے بڑی اکلمندی سے کام لیتے ہوئے فوراں ہی مسکرا کر کہا شاہ جی بڑے ازاد خیال درگیش ہیں یہ ایسی باتوں کو ناپسند نہیں کرتے آپ بے فکر رہیں ان کا آنا برکت کا باعث ہے یہ سن کر ان کی جان میں جان آئی میں نے بھی ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے حافظ شرازی اور عمر خیام کے ایسے شیر سنا ڈالے جن میں ساغر و مینہ کا تذکرہ تھا نتیجتاں وہ خوب کھل گئے اور گلاس دوبارہ میز پر رکھ لیے وہ مرکزی حکومت کے افسر تھے اور ایسی قلیدی جگہوں پر فائز تھے جہاں سے بھارت کو بڑی قیمتی معلومات حاصل ہو سکتی تھی میں نے ان دونوں کی شکلیں اور نام ذہن میں نقش کر لیے ان میں سے ایک افسر گنجا اور موٹی توند والا تھا اور وہ خوب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا اس کا نام نام کو چھوڑیں آپ اسے بیگ صاحب کہہ لیں یہاں میں محبے وطن بیگ صاحب سے معذرت چاہوں گا یہ گنجا مسٹر بیگ مرکزی حکومت میں ایک ایسی پوسٹ پر تھا کہ اگر وہ بقول سندیا کے واقعی اسے حکومت کے راز بہم پنچا رہا تھا تو وہ پاکستان کو زبردست خطرے میں ڈال رہا تھا میں نے اپنی باتوں سے گنجی افسر کو اپنا گرویدہ کر لیا میں نے اس سے اس کا فون نمبر اور دفتر کا پتہ بھی لے لیا دوسری افسر کو آپ ملک صاحب کہہ لیں کچھ دیر بعد میں نے اٹھتے ہوئے کہا اچھا شبانہ بی بی مجھے اجازت دو ہمارے وظیفے کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر ملوں گا خدا حافظ دونوں افسروں نے اٹھ کر باری باری میری ہاتھ چومیں شبانہ میرے ساتھ کوٹھی کے دروازے تک آئی اور پوچھا کرنل منی تم اسلام آباد میں کب تک ہو میں نے کہا بہت جلد میں اپنے دوسری ٹارگٹ پر حملہ کرنے کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا نمسکار شبانہ نے دائیں بائیں دیکھا اور دبی زبان میں کہا نمسکار میں کوٹھی سے چلا آیا مجھے کسی وقت بھی اسلام آباد سے کوچھ کرنے اور فیصل آباد پہنچ کر ماسٹر اسپائی جگدیش یعنی ماسٹر فیروز الدین گڑی ساتھ سے ملنے کے آرڈر مل سکتے تھے چنانچہ میں جلد سے جلد اپنی اسکیم پر عمل شروع کر دینا چاہتا تھا میری اسکیم یہ تھی کہ اسلام آباد میں سی آئی ڈی کے چیف سے ملوں اور ان کو سب کچھ بتا دوں پھر نہیت وشمندانہ حکمت عملی سے ان لوگوں کو گرفتار کروا دوں بغیر ان کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے حراست میں لے لیا جائے ان بارتین جاسوسوں میں سے کسی ایک کو بڑی چالاکی سے پکڑ لیا جائے خواہ اس کے ساتھ مجھے بھی کیوں نہ اپنی گرفتاری پیش کرنی پڑے میری نگرانی ہو رہی تھی میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے نگاہ میں رکھا جاتا تھا اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کسی ایسے طریقے سے چھپ کر ہوتل سے نکلا جائے کہ بارتی جاسوس مجھے دیکھ نہ سکے چھپ کر ہوتل سے نکلنے کے طریقوں پر غور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہوتل والوں کی لانڈری ہر روز شام کو جاتی ہے جس کو لے جانے کے لیے ایک بند گاڑی ہوتل کے تیہ خانے میں اتر جاتی ہے تیہ خانے کے اندر ہی گاڑی میں ہوتل کے کمروں کی میلی چادریں اور تولیے وغیرہ بھر دیے جاتے ہیں جن لے کر گاڑی واپس چلی جاتی ہے میں نے وقت دیکھا شام کے چار بجے تھے گاڑی کے آنے میں ابھی دو گھنٹے باقی تھے لہذا میں نے رسیور اٹھا کر سی آئی ڈی کے چیف کے گھر کا نمبر ملایا دوسری طرف گھنٹی بجی پھر کسی خاتون نے رسیور اٹھا لیا ہیلو میں نے چھوٹتے ہی کہا بیٹی میں روحانی عامل پیر سید شرفت علی بول رہا ہوں مجھے چودری صاحب سے بات کرنی ہے جی شاہ جی میں انہیں فون دیتی ہوں چاند لمحے کے وقفے کے بعد ایک بھاری آواز آئی اسلام علیکم شاہ صاحب اس گناہگار کو کیسے یاد فرمایا کہیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں چودری صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آج شام کا وقت دے سکیں تو بڑی نوازش ہوگی جب چاہیں تشریف لے آئیں شاہ جی میں آج شام گھر پر ہی ہوں تو پھر میں سات بجے شام پہنچ جاؤں گا یہ کہہ کر میں نے رسیور رکھ دیا اور کمرہ لاکھ کر کے لابی میں آ گیا لاؤنج میں بیٹھ کر تھنڈا مشروب پینے لگا ٹھیک چھے بجے لانڈری کی وین ہوتل کی بغلی سڑک سے گزرتے ہوئی نظر آئی میں ہوتل کے تیہ خانے کی طرف چل پڑا میں قریب گیا تو میرے درویشوں جیسے حلیہ کے باعث ملازموں اور وین کے ڈرائیور نے مجھے بڑی عقیدت سے سلام کر کے مصافیہ کیا میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور جب وین واپس جانے لگی تو اکبیس سے میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہا بیٹا مجھے نیرو پل پر اتار دینا بہت بہتر شاجی مگر آپ میرے پاس اگلی سیٹ پر آ جائیں میں نے کہا میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں بیٹا یہاں ذرا گرمائش ہے باہر تھنڈی حوال لگ جائے گی مجھے ذکام ہو رہا ہے یہ کہہ کر میں میلی چادنوں کے ڈھیر پر بیٹھ گیا دروازہ بند کر دیا گیا اب نہ میں باہر دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی باہر کا کوئی شخص مجھے دیکھ سکتا تھا وین تیہ خانے سے نکل کر مال روڈ پر روانہ ہو گئی پانچ ساٹھ منٹ کے بعد درائیور نے اکبی حصے کی کھڑکی میں سے موں نکال کر کہا شاہ جی نیر والا پل آ گیا ہے وین پل کی دوسری جانب پہنچ کر روک گئی میں نیچے اترا درائیور کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے ڈلان اتر کر درختوں میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا کافی آگے جا کر میں میاں میر کالونی نکل آیا ایک چوراہے سے رکشہ لیا اور اسے چیف کی کوٹھی کی طرف چلنے کو کہا یہ علاقہ شہر سے باہر کافی فاصلے پر تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے شام کے ساڑھے چھیں باج گئے چیف چودری صاحب بڑی خندہ پشانی اور عقیدت مندی کے جذبات سے ملے اور مجھے مہمان خانے میں بٹھا کر پوچھا کہ میں کیا پیوں گا کچھ دیری در ادھر کی باتیں ہوتی نہیں میں نے شربت پیا تو چودری صاحب نے پوچھا کہ میں ان سے کون سی خاص بات کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنے پتے چودری صاحب کے آگے اُلٹ دیئے اپنی ساری کہانی شروع سے آخر تک انہیں سنا دی پھر بارتی کوڈ بک ریڈیو ٹرانس میٹر اور وی ٹو گولیاں بھی دکھا دی انہیں بتایا کہ کس طرح میں نے کتب الدین کو وی ٹو گولیاں نہیں کھلائی بلکہ اپنا روحانی اثر ڈال کر اسے قائل کیا کہ وہ ہر ہفتے حکومت کی کسی نہ کسی پالیسی پر نکتہ چینک کرتا رہے تاکہ بارتی انٹیلیجنس میری کار گزاری سے مطمئن رہے میں نے شبانہ کا بھی پول کھول دیا چودری صاحب گہری خموشی اور توجہ سے میری کہانی سنتے رہے جب میں نے اپنی بات ختم کی تو انہوں نے کوڈ بک وی ٹو گولیوں کا پیکٹ اور ریڈیو ٹرانس میٹر اپنے قبضے میں لیتے ہوئے جیب سے پستول نکال کر اس کا رخ میری طرف کرتے ہوئے کہا شاہ جی میں آپ کو پاکستان کے خلاف جسوسی کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں مجھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی چودری صاحب نے اپنے نوکر کو آواز دے کر بلایا اور اسے حکم دیا کہ تھانے فون کر کے پولیس کو طلب کرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا میں سکتے میں آ گیا ایک لمحے کے لیے آنکھوں کیا گیا اندھیرہ سچا گیا پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف میرے سامنے پستول ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا کھیل کا نقشہ ہی بدل گیا تھا میں اسے اعتماد میں لے کر ملک دشمن اناثر کو گرفتار کروانا چاہتا تھا لیکن الٹا مجھے ہی جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا گویا ایک کال کوٹھری میرا مقدر بننے والی تھی جہاں میں عزیتیں سہتے اور ایڈیاں رگڑتے ہوئے مر جاؤں گا ایسی عبرتناک موت میری منزل نہیں تھی میں کمانڈو تھا دشمن کی جان سے کھیلتے ہوئے اپنی جان بچانے والا ایک سرفروش مصیبت یہ تھی کہ میرے سامنے میرے اپنے یہ ملک کا ایک ذمہ دار آفیسر تھا جو نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کہ میں قید میں ڈال دیا جاؤں ابھی پولیس نہیں آئی تھی میں نے چودری صاحب کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی اسے فیصل آباد والی کلسوم کا بھی حوالہ دیا کہ وہ اس کو بلا کر میرے بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں کہ میں بارتی جاسوس نہیں ہوں لیکن چودری صاحب پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس کے پسٹول کا رخ بدستور میری ہی طرف رہا تب میں نے کمانڈو ایکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا چودری صاحب میرے سامنے والے سوفے پر بیٹھے تھے ان کے اور میرے درمیان صرف ایک گول چھوٹی میز تھی جس پر شیشے کی ایش ٹریم موجود تھی ان کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھی مجھے صرف اتنی مولت چاہیے تھی کہ چودری کی توجہ کسی طریقے سے ایک سیکنڈ کے لیے دوسری طرف ہو جائے یہ موقع قدرت مجھے فوراں مہیا کر دیا اچانے کی دروازے کا پردہ ہٹا اور چودری صاحب کی چار سالہ بچی دوڑتی ہوئی آئی ڈیڈی ٹی وی پر راگ لگا ہے کہتی ہوئی چودری صاحب کی طرف لبکی چودری صاحب کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی انہوں نے بیٹی کی طرف ناغواری سے دیکھا بس مجھے اتنی مولت درکار تھی میری بائی ٹانگ نے حرکت کی اور گول میز کے نیچے پوری طاقت سے ٹکرائی میز اچھل کر چودری صاحب سے ٹکرائی انہوں نے فائر کر دیا گولی میز کے تختے کو توڑتی ہوئی میرے قریب سے نکل گئی لیکن اس دوران میں میں چودری صاحب کی ٹانگوں کو پکڑ کر انہیں صوفے کی دوسری طرف گرا چکا تھا پسٹول ان کی ہاتھ سے چھوٹ کر کلین پر جا گی رہا تھا ان کی بچی چیختی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف بھاگی میں نے لپک کر پسٹول اٹھا لیا اور اس کا چیمبر گولیوں سے بھرا ہوا تھا میں نے پسٹول کی نال چودری صاحب کی گردن کے ساتھ لگا دی اور انہیں فرش سے اٹھا دیا ان کی بیگم اور نوکر گبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے بیوی نے اپنے خاند کو پسٹول کی ضد پر دیکھا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی کی طرف کر کے کھڑا کر دیا پھر میز کی دراز میں سے اپنی جسوسی کی چیزیں یعنی ریڈیو ٹرانس میٹر وی ٹو گولیوں کا پیکٹ اور کوڈ بک اپنے قبضے میں کی اور کھڑکی سے باہر باغ میں چھلانگ لگا دی شام گہری ہو چکی تھی درختوں کے نیچے گہرہ اندھیرہ تھا پسٹول میرے ہاتھ میں تھا میں کوٹھی کی پچھلی دیوار پھلانگ گیا یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بالا تھا ہوتل واپس جانے کی بجائے میں اسلام آباد کی مین مارکیڈ کی طرف چل پڑا چودری صاحب نے اعتبار نہ کر کے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی بھی تاخیر ہو اور چودری صاحب اسلام آباد میں شبانہ بٹ اور فیصل آباد میں بھارتی جاسوس جگدیش عرف ماسٹر فیروز الدین کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیں ان کی گرفتاری سے سارا کھیل بگڑ سکتا تھا مارکیٹ میں جاتے ہی میں نے ایک پبلک ٹیلی فون بھوز سے چودری صاحب کو فون کر دیا دوسری طرف سے چودری نے ہی رسیور اٹھایا جب میں نے اپنا تعرف کرایا تو مجھے حساس ہوا کہ وہ مارے حیرت کے اپنی جگہ سے اچھل پڑے ہیں میں نے کہا چودری صاحب میں آپ کی گرفت سے آزاد ہو چکا ہوں اور آپ کی ساری پولیس مل کر بھی مجھے دوبارہ گرفتار نہیں کر سکتی لیکن میں خود آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ اپنی کوٹھی پر موجود رہیں آپ کا پستول بھی میرے ساتھ ہوگا یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا میں نے مارکیٹ سے نکل کر ایک ٹیکسی پکڑی اور سیدھا چودری صاحب کی کوٹھی پہنچ گیا ساڑھے آٹھ بجے کا وقت تھا کوٹھی کا گیٹ بظاہر سنسان تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ چودری صاحب کی سیکورٹی کے آدمی آس پاس چھپے ہوئے ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی میں یہ سب کچھ اپنے پاک ملت کی سالمیت اور اس تحکام کی خاطر کر رہا تھا اور چودری صاحب کو اس سمر کی یقین دہانی کے لیے ہی فرار ہونے کے بعد ان کی کوٹھی پر آ گیا تا کہ انہیں میرے بارے میں جو غلط فہمی ہوئی ہے جو ہی میں خالی برامدے میں داخل ہوا میرے پیچھے تین آدمیوں نے مجھے دپوچ لیا ایک طرف سے چودری صاحب نمودار ہوئے انہوں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ مجھے ان کے کمرے میں پہنچا دیا جائے ڈرائنگ روم میں لے جا کر میرے ہاتھ پیچھے باند دیے گئے چودری صاحب نے میری جیب سے پسٹول نکال لیا اور سیکورٹی کے آدمیوں کو باہر بیج دیا چودری صاحب کیا اب بھی آپ کو یقین نہیں آیا کہ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ سچ ہے چودری صاحب پر میری باتوں کا اور میری واپسی کا اثر ہو چکا تھا انہیں نے پسٹول میز پر رکھا اور اٹھ کر میرے بازوں رسیوں سے آزاد کر دیے واپس صوفے پر بیٹھے اور کہا اب میں چاہوں گا کہ جس جاسوس عورت شبانہ اور فیصل آباد کے جگدیش کی نشان دئی کی ہے انہیں فوراں گرفتار کر لوں جگدیش چند کا اڈریس بتاؤ میں نے اپنی کلائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا چودری صاحب یہی وہ نکتہ ہے جہاں میں آپ سے متفق نہیں ہوں جگدیش چند بھارت کا مستر اسپائی ہے شبانہ یعنی سندیا نے بھی اسلام آباد میں جال پھیلا رکھا ہے ایک جاسوس تو مجھے ریلوے سٹیشن پر بھی ملا تھا ہم شبانہ اور جگدیش چند کو بڑی آسانی سے گرفتار بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے اپنی عزیتیں برداشت کر لیں اور کچھ نہ بتایا یا خودکشی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اس ریکٹ کے دوسرے جاسوسوں کو ساری زندگی نہ پکڑ سکیں گے آپ شرف میرے بتائے ہوئے ملک دشمن انہصر کو گرفتار کرتے جائیں اس وقت میں بارتی انٹیلیجنس کے ایک اہم ترین جاسوس کی عصیت سے جہاں کام کر رہا ہوں مجھے اس گروہ کا اعتماد حاصل ہے چنانچہ میرے لئے ان کے ایک ایک آدمی کا خوج لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے چودری صاحب کو میری باتوں کا یقین آ گیا تھا میں نے ان کی طرف جھک کر کہا اب آپ کو ایک کام کرنا ہے میری گرفتاری اور فرار کی خبر عام نہ ہونے پائے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں تم فکر نہ کرو یہ بات باہر نہیں نکلے گی تمہارا اگلا پروگرام کیا ہے میں نے اتمنان سے سوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگا دی شبانہ کے پاس مرکزی حکومت کے ایک نہیت اہم محکمے کے دو افیسر آتے ہیں مجھے شبانہ نے بتایا ہے کہ وہ ان سے اہم ملکی راز حاصل کرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں افسروں کو کسی بہانے فوراں برخواست کر کے گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ آئندہ دشمن کو کوئی اطلاع نہ پہنچا سکے میں نے چودری صاحب کو دونوں افسروں کے حلیے اور ان کے محکمے کے بارے میں بتایا تو وہ دانتوں تلے انگلی داب کر رہ گئے کہنے لگے یقین نہیں آتا کہ ایسے ذمہ دار افسر بھی ملک کے خلاف جسوس ہی کر سکتے ہیں یہ ذمہ دار افسر نہیں ہیں ذمہ دار افسر ایسا کبھی نہیں کیا کرتے میں نے اٹھتے ہوئے کہا اب میں جاتا ہوں میں آپ سے رابطہ رکھوں گا میں نے کہا کہ میں اپنا شناختی نام درویش بتایا کروں گا آپ کے لئے میرا یہی کوڈ ہوگا چودری صاحب نے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹی سی پاکٹ بک نکالی اور کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ایک انتہائی خفیہ فون نمبر لکھ کر دیا اور کہا یہ میرا خاص نمبر ہے تم مجھے جہاں سے بھی اس نمبر پر فون کرو گے تمہارا پیغام فوری طور پر مجھے پہنچا دیا جائے گا میں چودری صاحب کی کوٹھی سے نکلا تو میرا دل ایک بہت بڑے بوئی سے آزاد ہو چکا تھا ایک خطرناک ترین مسئلہ حل ہو گیا تھا اور اب میں پاکستان میں ملک دشمن اناصر کی بیخ کنی کے لیے آزاد ہو گیا تھا دوسرے روز ناشتہ کرنے کے بعد میں کستن شبانہ کی کوٹھی جا پہنچا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے یہ میرا وہم ہے شبانہ ابھی اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی اس کی ادھیر عمر ملازمہ نے مجھے اپنی مالکن کا پیر سمجھ کر بڑے استرام سے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا میں نے ملازمہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا دی اور تسبیق کرنے لگا وہ میرے لئے چائے بنا کر لے آئی اور پھر میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے لگی کہ وہ جب سے دبائی گیا ہے اس نے کوئی پیسہ نہیں بھیجا اپنی ماں کو بھولا دیا ہے کوئی ایسا عمل پڑھیں کہ وہ میرے پاس واپس آ جائے میں نے اسے کہا کہ وہ صبح نماز کے بعد سورت فاتحہ گیارہ بار پڑھ کر اللہ سے اپنے بچے کے بارے میں دعا کیا کریں ایک گھنٹے کے بعد شبانہ آگئی اس کے خوبصورت بال شانوں پر بکھ رہے ہوئے تھے اس نے سرخ ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا مجھے دیکھتے ہی تھٹک سی گئی پھر اس نے نوکرانی کو مارکیٹ پہی دیا اور دروازہ بند کر کے بولی کرنل منی تم رات چودری صاحب کی کوٹھی پر کیا کرنے گئے تھے اس کا مطلب تھا کہ میری نگرانی ہو رہی تھی میں نے تسبیح کلائی پر لپیٹتے ہوئے کہا مائی ڈیئر تمہیں شاید ابھی تک اس حقیقت کا احساس نہیں ہوا کہ مجھے انڈین سیکرٹ سروس نے کتنے اہم مشن پر یہاں بیج آئے یہ بات میرے مشن میں شامل ہے کہ میں اس ملک کی سیکرٹ سروس کے چیف پر اپنا روحانی اثر ڈالوں اور مفید معلومات حاصل کروں بگوان کی دیا سے میں اس میں کامیاب ہوا ہوں چودری صاحب بھی میرے مرید بن گئے ہیں پھر کوئی خاص بات بھی معلوم ہوئی اس نے مسکرا کر پوچھا میں نے اس کے پاس آنے والے سرکاری افسروں کی گرفتاری کی پیش بندی کرتے ہوئے کہا پہلی ملاقات میں اس قسم کی ہماکت نہیں کر سکتا تھا لیکن باتوں ہی باتوں میں مجھے ہلکا سا سراغ ملا ہے کہ حکومت کو اپنے بعض ملازمین پر شبہ ہے اور ان کی نگرانی ہو رہی ہے اسی لیے تمہیں اشیار رہنے کی ضرورت ہے شبانہ خموشی سے اپنے لیے چائے بنانے لگی پھر پیالی اپنی نازک انگلیوں میں تھام کر بولی کرنل منی میں پچھلے کئی سالوں سے بھارت ماتا کی سیوہ کر رہی ہوں میں نے کچھی گولیاں نہیں کھیلی گئے شاید انڈیا میں میرے بارے میں تمہیں پوری بریفنگ نہیں دی گئی اسے شاید میری بات پسند نہیں آئی تھی میں نے وہاں سے چلے آنے میں ہی مسلحت سمجھی میں چلنے لگا تو وہ سگرٹ سلگا کر ہلکا سا کش لگاتے ہوئے میرے قریب آئی اور ایک ادائے خاص سے سگرٹ کا دنگا میری طرف پھینکتے ہوئے بولی تمہارے لیے ایک خفیہ پیغام ہے